موسیقی اس ٹی وی ہم اسلام اور زمانہ موسیقی 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 ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف پیش خدمت ہے آپ کے لئے ایک ایسا پروگرام جس میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پہلو پر جس سے آپ سب ہی اچھی طرح سے روبروں ہیں جی ہاں میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں غصے کے بارے میں حالانکہ غصہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہر مذہب میں حرام قرار دیا گیا ہے اتنا کچھ جانتے ہوئے بھی ہم غصے پر قابو نہیں کر پاتے ہیں آخر کیوں آتا ہے کب آتا ہے غصہ اور کن کن وجہوں سے ہم غصہ ہو جاتے ہیں انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے اس خاص پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے غصے کی وجہ کہ غصہ کیوں آ جاتا ہے کیوں کی جو کیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے اگر ہم ایبلوشنری پرسپیکٹیو سے لیتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو جانوروں میں بھی غصہ آتا ہے تو غصے کا ایک رول یہ ہے کہ جو کوئی دوسرا جانور اٹیک کر رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کریں کہ جو ہمارے پر حملہ ہونے والا ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں تو وہاں سے یہ غصے کی شروعات ہوئی اب انسان میں غصہ تھوڑے حد تک آنا ایڈیپٹیو فنکشن ہم لوگ مانتے ہیں ایڈیپٹیو کا مطلب کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہلکا پھلکا غصہ آنا ایک نارمل پروسس ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کی غصہ کیا ہے اور اسے محسوس بھی کرتے ہیں یا یوں کہیے مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو غصہ آ ہی جاتا ہے جس میں انسان یا تو اپنے دات پیستا ہے یا پھر چلاتا ہے یا اپنے آپ کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے پیٹتا ہے اور اسے ہی غصے کی علامت کہتے ہیں تمام انسانوں کے ذریعے ایک وقت تمہیں محسوس کیے گئے ابتدائی یعنی قدرتی احساس کو غصہ کہتے ہیں ویسے غصے کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں پہلے قسم ہوسٹی اینڈ سڈرن اینگر یعنی دشمن سے تعلق اور فوراں آنے والا غصہ کہتے ہیں اس طرح کا غصہ انسانوں اور حیوانوں دونوں میں پایا جاتا ہے غصے کی دوسری قسم کو شٹل اینڈ ڈیلیبریٹ ٹائپ یعنی ارادتاً اور ناجانبوچ کر آنے والا غصہ کہتے ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان سے زیادتی کرتا ہے تب آتا ہے اس طرح کا غصہ غصے کی تیسری قسم کو ڈسپوزیشن ٹائپ غصہ یعنی من اور کردار کے وشیش گڑھ سے ہونے والا غصہ کہتے ہیں اس طرح کا غصہ انسان کے کردار سے پیدا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں غصے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ساماجک طور پر غصہ آنا یا پھر آپ کی جوب آپ کے منمافق نہ ملنا یا پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی کی بھی دخل اندازی وغیرہ اس کے علاوہ اور بھی تمام وجہ ہو سکتی ہیں اگر ہم ماحول کی بات کریں تو کافی حد تک غصے کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے اب جسمانے غصے کی جہاں تک بات کریں تو سارے بچے لڑنے جھگڑنے کی طاقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے انسان اس طاقت سے اپنی ضروریات کی تمام چیزیں پاتا ہے جسیں پا کر وہ خوشی کا احساس کرتا ہے اور اگر انہیں وہی چیزیں نقصان کریں تو اس سے دور بھاگتا ہے ایک بچے کا رونا اظہار غصہ جسے وہ رو کر بیان کرتا ہے جب اس کے والدین اس کے رونے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس کے غصے کو دبا دیتے ہیں تب یہی غصہ انسان کی ضروریات پانے اور نقصان والی چیزوں سے دور کرنے کی طاقت کو لگتار کم کر دیتا ہے جس سے دماغ کی نسے تقریباً بند ہونے لگتی ہیں اور ایک طرح کی ٹاکسین کا بننا دماغ سے شروع ہو جاتا ہے اور یہی انسان میں ایموشنل اور فیزیکل بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں یہ ٹاکسین نیرو ٹرانس میٹرز اینڈ نیرو کیمیکلز کے بنے ہوتے ہیں اور اسی طرح کے کیمیکلز کی تعداد جب دماغ میں بڑھ جاتی ہے تو دماغ کی نسے نیرو ٹرانس میٹرز غصے میں اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں غصے کے وقت ٹیسٹر سٹرون ہارمونز کا سیکشن بڑھ جاتا ہے اس لیے آدمی عورتوں سے زیادہ غصے والے ہوتے ہیں اب غصے کے کئی اور بھی وجہیں ہوتی ہیں جیسے کئی سماجک وجہوں سے بھی غصہ آ جاتا ہے مثلاً انسان کے پاس پیسے کی کمی ہونا غریبی کی علامت یا دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہونا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے غصے کی انسان میں غصہ آنے کی سب سے بڑی وجہ فرسٹریشن ہے خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان کو جب اس کے منمافق کام نہیں ملتا اور کئی طرح کی رکاوٹیں اس کے راستے میں ارچنے پیدا کرتی ہیں تب لا محلہ غصہ آنا لازمی ہو جاتا ہے اب اگر بات ہو سکتی ہے اخلاقی جنسیابی مذہبی اقایت پوشاکی تب اپنے کو کمتر اور سامنے والے کو افضل سمجھنا یہ بھی غصے کی ایک وجہ ہے آج کل کی بات کی جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں حالانکہ اس طرح کی باتوں سے وہ غصہ تو ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی لڑائی کا سبب بھی بنتے ہیں اب محول کیسا ہونا چاہیے یعنی گھر میں بیچینی یا کسی بھی طرح کی نا اتفاقی یا پڑھائی کا دباؤ ان سب وجہوں سے بھی غصہ آ ہی جاتا ہے تو ناظرین اسی طرح کی کئی وجہ ہیں جن وجہوں سے غصہ آتا ہے تو ان سب باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہی وہ علامتیں ہیں جن سے غصہ آنا لازمی ہو جاتا ہے وہیں اگر ہم مختلف مذہبوں میں غصے کے نظریات دیکھیں جیسے عیسائی مذہب میں جو سات بڑے گناہ بتائے گئے ہیں اس میں ایک گناہ غصہ کرنا ہے ہندو مذہب کی بات کی جائے تو بھگوت گیتہ میں شرکریشن کے انسار لالچ اور غصہ انسان کو نرک یعنی جہنم کی اور لے جاتا ہے بہت مذہب میں مقصد کو پورا نہ کر پانا یا مقصد کا نقصان پہنچنے کی نیت کو غصہ کہا گیا ہے بہت مذہب میں غصے کو پانچ رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ مانا گیا ہے ماتنہ بدھو نے کہا ہے کہ غصہ کرنے والا انسان بدصورت ہوتا ہے اور اچھی طریقے سے سو نہیں پاتا جو بھی اس کو لاب ہوتا ہے وہ سب کا سب ہانی میں چلا جاتا ہے غصہ کرنے والے انسان کی صحت بھی پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہے جہنمذہب میں غصہ انسان کے کردار کو نقصان پہنچاتا ہے غصہ پریشانی کی وجہ ہے یہی کرورتہ پیدا کرتی ہے یہی انسان کی پیڑا دائک پریشانی کا سبب بنتا ہے ایک اچھے انسان سے وہ انسان اچھا ہے جو اپنے غصے کو کم کر دے اب وہیں اسلام مذہب کی بات کی جائے تو اسلام مذہب میں غصے کو بھڑکتی ہوئی آگ کی مانند مانا گیا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو اس پر قابو پا لے اسے بجھا دیتا ہے اور جو اسے کھلا چھوڑ دے تو خود سب اس سے پہلے اس میں جل مرتا ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پچاس اور جب موسیٰ پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے یہ حالات دیکھ کر رنج اور غصے میں اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے بات بہت بری حرکت کی تم لوگ اپنے پروردگار کے حکم میں کس قدر جلدی کر بیٹھے کہ توریت کی تختیوں کو پھیک دیا اور اپنے بھائی حارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھیچنے لگے تب حارون نے کہا کہ اے میرے ماجائے بھائی میں کیا کرتا قوم نے مجھے حقیر سمجھا اور میرا کہنا نہ مانا بلکہ قریب تھا مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہسوائیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ قرار دیجئے سورہ الانبیاء آیت نمبر ستہ سی اور جننون یعنی یونس کو یاد کرو جبکہ غصے میں آ کر چلتے ہوئے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں تو انہیں مشلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تو اندھیرے میں گھبرا کر چلا اٹھے کہ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عہب سے پاک و پاک کیزہ ہے بے شک میں قصوروار ہوں سورہ الانبیاء آیت نمبر اٹھاسی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رنج سے نجات دی اور ہم تو امانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں تو ناظرین آپ نے جانا کی غصہ کن کن حالات میں آ جاتا ہے اور ہم اس پر قابو بھی نہیں کر پاتے ہیں اور غصے میں نا جانے کیا نہیں کر بیٹھتے ہیں تو یہ تھی غصہ آنے کی وجہ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس پر کیسے قابو کریں ناظرین ابھی تک ہم غصہ کیوں آتا ہے اس پر بات کر رہے تھے اب ہم آپ کو اس سے بچنے کے بارے میں بتائیں گے ہم اگر کچھ پانے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں یا دات پیسیں یا پھر یوں کہیے کہ اپنے ہوش و حواس کھو کر کچھ ایسی انہونی کر بیٹھیں جس کے لیے ہمیں عمر بھر پشتانا پڑے تو ناظرین کچھ آسان طریقیں ہیں جنہیں اپنا کر ہم غصے سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں یا یوں کہیے جب ہم غصہ ہوتے ہیں تو اسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے غصے سے بچنے کے طریقوں کو تین بھاگوں میں باٹ دیا ہے اس کی پہلی وجہ میں غصہ آنے سے پہلے اسے کیسے روکا جائے کہ ہم خود پر قابو پا سکیں اس کے لیے ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جس بات پر غصہ ہو رہے ہیں یعنی غصے کے پاس کے اور کو اچھی طرح سے سمجھیں یعنی انسان کو غصہ جب ہی آتا ہے جب وہ کسی چیز کو پانے کی سوچے اور وہ اسے نہ مل سکے غصہ آنے کا سبب دوسری وجہ انسان کے ایگو کو جب تھیس لگتی ہے غصہ آنے کا سبب اسی طرح سے تمام وجہ ہے جس سے غصہ آتا ہے دیکھئے غصے کو جو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں دو طرح سے کرتے ہیں ایک نارمل پرسن غصہ کر رہا ہے اور ایک منٹل ڈیس آرڈر کچھ ہو گیا اس میں غصے کی چیزیں ہو گئیں تو اگر موٹے طور پر دیکھا جائے تو اس کے تین پارٹ ہم لوگ کر کے دیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ A, B, C موڈل بولتے ہیں A کا مطلب ہو گیا antecedent B کا behavior and C کا مطلب consequence تو جو behavior ہوا وہ غصہ ہوا غصے سے پہلے کچھ ہو رہا ہے غصے کے بعد کچھ ہو رہا ہے تو اب غصے سے پہلے کیا ہو رہا ہے کن وجہوں سے غصہ آ رہا ہے یہ ہم لوگ جاننے کی کوہش کرتے ہیں اگر وہ وجہ solve کرنے لائک ہے اس کی کوہش کرتے ہیں پھر غصہ manifest ہوا that is behavior اور part 3 ہو گیا consequence غصہ ہونے کے بعد جو ہماری demand تھی وہ fulfill ہوئی یا جو ہم جا چاہ رہے تھے وہ چیز پوری ہو گئی وہ چیز اگر پوری ہو گئی تو ہم دوبارہ ہم کو غصہ کرنے میں overall presentation ہے وہ ایک مطلب normal line کی طرف ہو اور اگر simple tips آپ پوچھیں جیسے غصہ آپ کو آ رہا ہے تو اپنی mental process کو slow down کیجئے غصے میں کوئی بھی چیز طورنٹ منت کیجئے اب اس کے لئے کچھ بھی ہم لوگ بتا دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک مٹھی بنا لی کہ جب تک یہ مٹھی نہیں بولوں گا مجھے غصہ آ رہا ہے مٹھی نہیں کھولوں گا تو میں غصے پر ایکٹ نہیں کروں گا اگر آپ نے اس وقت action بچا لیا تو غصے کا جو consequence تھا وہ بجیا تو اس سے آپ کو غصہ کم ہوا غصے سے جو اگلی آدمی react کرتا وہ چیز کم ہوئی اس طرح سے صرف slow down کر لینے سے اپنے آپ کو اس وقت غصے میں کمی ہوگی آپ کے اندر کمی ہوگی تو اگلے کے اندر کمی ہوگی سب میں جب غصے کی کمی ہوگی تو ایک اچھا اٹموسفیر رہے گا اب ناظرین بات ہو رہی ہے غصہ آنے سے پہلے اس سے کیسے بچا جائے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو آپ اپنے آپ جتنا relax کر سکتے ہیں کیجئے دوسری چیز یہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط مثلا جو بات ہو رہی ہے اس کا موضوع کیا ہے اس کو سمجھنا تیسری وجہ زیادہ سے زیادہ معاف کرنے کی سوچیں بدلہ لینے کی نہیں کبھی بھی انسان کو اپنے آپ کو بالکل بھی پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے یعنی اپنے نظریے کو بالکل درست رکھنا چاہیے اسی طرح کہ کچھ اور جو اہم طریقے ہیں اگر انسان انہیں اپنائے تو غصے سے نجات پا سکتا ہے جب غصہ آئے تو فوراں کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی شیطان پر لانت بھیجیں انسان کو اپنی باڈی ایکٹیوٹیز کو بدل دینا چاہیے مثلا بیٹھا ہے تو اٹھ جائے یا کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائے اپنے چہرے پر پانی ڈالیں یا ہاتھ مو دھولیں جب دیکھیں کہ اسے کچھ غصہ محسوس ہو رہا ہے تو اس وقت اس جنگہ کو چھوڑ دیں یعنی جو کام کر رہا ہے اسے چھوڑ دیں تھوڑی دیر ٹہلنا شروع کر دیں میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بات کریں تو گہری سانس اندر لیں اور دو سیکنڈ کے بعد دھیرے دھیرے باہر چھوڑیں جس پریشانی کی وجہ سے غصہ آیا اسے بھول جانے کی کوشش کریں غصے کے وقت ایک دم اپنے ہوش و حواس میں رہیں اور خود پر قابو پانے کی کوشش کریں اپنے دماغ کو کہیں اور باتنے کی کوشش کریں کتاب پڑھنے لگیں ٹی وی دیکھنے لگیں یا پھر کچھ اچھا سوچنے لگیں خاص کر جب بھی غصہ آئے تو فوراں اس سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں اور جہاں تک ہو سکے غصے کے وقت قسم بلکل نہ کھائیں اور بلکل بھی چلانے کی کوشش نہ کریں صرف اور صرف ریلیکس کرنے کی سوچیں اب غصہ ہمیں کیوں آیا کن وجہوں سے آیا اس کو اچھی طرح سے سوچیں تو آپ یقیناً غصے کو قابو میں کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو معافی مانگ لیں ہو سکتا ہے جس سے آپ نے غصہ کیا ہو اس کو بھی اپنے غصے پر افسوس ہو تو شاید وہ بھی بڑھ کر آپ کی معافی کا حق دار ہو جائے اس طرح غصے پر قابو کیا جا سکتا ہے ناظرین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی کبھی غصے میں نہ نہ اگر کسی وقت غزبناک ہو جاؤ تو فوراں بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے باوجود کتنا حلیم اور دردناک ہے جب تمہیں یہ کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو تو غصے کو تھوک دو اور اپنے علم کی طرف لوٹ جاؤ تو ناظرین یہ نسخیں ہیں جن سے آپ غصے پر قابو پا سکتے ہیں ہم نے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو بتایا کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے اور ہم غصہ کیوں ہو جاتے ہیں اور جب غصہ ہوتے ہیں تو اپنے آپ پر قابو بھی نہیں کر پاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے غصے سے بچنے کے طریقے بھی بتائے تو بے شک ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ اپنے غصے پر قابو بھی رکھیں گے تو ناظرین آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ